نوری میں گھرپل پچا دلتنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں گھٹوں بے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نماج کی رات ہے مرکتوں رحمتوں اور فضیلتوں والی رات شبہ محراج گھروں اور مساجد میں خصوصی محافل فیضا درود و سلام کے نظرانوں سے معطر مساجد میں ذکر و اذکار کے نظرانے رحمت دو عالم سرور کون و مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت کے پول نشاور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں اقبال ٹاؤن میں مسجد نور الحدہ میں شبہ محراج پر خصوصی محفل کا انعقاد فیضا درود و سلام سے معطر روح پرور ماناثر سیکرٹری لاہور بار مقصود کوکر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا معاملہ لاہور بار اسوسییشن کے ایس ایس پی آپریشنز کے ساتھ مذاکرات ناکام وقلہ کا آج بھی ہڑتال کا اعلان سیکرٹری لاہور بار کے خلاف مقدمہ ختم کرنے اور پولیس افسر کو معطل کرنے کا مطالبہ نئی جوڈیشل پولیسی کے خلاف پنجاب بار کاؤنسل کا ملک گیر ہڑتال کا اعلان ریونڈ سندر روڈ پر دو موٹر سائیکلوں کی آپس میں ٹک کر دو افراد جان کی بازی ہار گئے دو شدید زخمیں جانبھاک ہونے والوں کی شناکت آصف اور عرفان کے نام سے ہوئی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو انڈس ہسپتال منتقل کر دیا خون سفید ہو گیا شالی مہار کے علاقے میں بھائی نے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا معمولی تلقلامی پر ہم ماد نے بڑے بھائی حامد کو قتل کیا پولیس نے ملزم گرفتار کر کے کاروائی کا آغاز کیا بچے کے اغواہ برائے تعوان کے بعد قتل کا ایک اور واقعہ ہیر کے علاقے سے اغواہ ہونے والے بارہ سالہ حسن کی لاش آشیانہ سکیم سے برامت ملزمان چچہزاد بھائی ہیں گیارہ مارچ کو اغواہ کیا اغواہ کاروں نے دس لاکھ روپے تعوان بھی وصول کر دیا لوائکین کا بیان پولیس نے شباہد اکر ٹھکر کے تحقیقات شروع کر دیں ملزم تحال گرفتار نہ ہو سکا شہر میں کارچ اور گروز سرگرم پولیس چوری کی وارداتوں کو روکنے میں ناکام ایک ہی رات میں شہر کے مختلف تھانوں کی حدود سے تین کارچوری لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی پنجاب پولیس کے اچھتیس موطل ڈی ایس پیز کا معاملہ دس موطل ڈی ایس پیز آئی جی پنجاب کے سامنے پیش موطل ڈی ایس پیز نے آئی جی پنجاب کو اپنا موقف پیش کیا افسران کی اپنی بے گناہی کا یقین درہانی کی کوشش آج پھر دس ڈی ایس پیز پیش ہوں گے سیول لائنز تھانا گجر سنگ پولیس کا پتنگ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا پتنگیں بنانے والے چار ملزمان گرفتار آٹھ سو پتنگیں پچاس چرکیاں دھاتی دور برامت تیس کلو شیشہ اور ایک رائفل بھی کبزے میں لے لی گئی ملزمان لاہور اور دوسرے شہروں میں پتنگیں فروخت کرتے تھے ایس پی سیول لائنز رزا سفزر کاسوے کی بریفیں تسامیاں فیل ہو چکی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں ڈالر کے قیمت روز بڑھ رہی ہے پتہ نہیں حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے عوام سے فروڈ برداشت نہیں کریں گے مانگے گئے اربو روپے کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں پہلے بھی یہی سسٹم تھا لیکن صورتحال غیر یقینی نہیں تھی جسٹس امیر بھٹی حکومت پر برہم پنجاب میں سو ارب روپے کا شارٹ فال ہے تیشدار ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر پائے سیکرٹری خزانہ کا اعترام ٹھیکے داروں کو عدم ادائیگیوں سے متعلق کیس کی سمات سیکرٹری خزانہ کو پندہ روز میں تمام ٹھیکے داروں کو ادائیگیاں کرنے کا حکم ستہتر نئی گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر بھی یوٹن سترہ کروڑ سنتالیس لاکھ اور نوی لاکھ روپے سے وزراء اور سیکرٹریوں کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی سمری بجت کمیٹی کو عرصال کی گئی نون لکھ کی جانب سے بھرپور مخالفت پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی چند گھنٹوں کے بعد پنجاب حکومت نے اس سمری مسترد کر دی ترجمان شباز گل نے کہا کہ جب صوبے کے حالات بہتر ہوں گے تو افسران کو نئی گاڑیاں دیں گے اداروں کی جانب سے تجویز آئی تھی لیکن گاڑیاں نہیں خرید رہے پرائز کنٹرول کرنے میں ناکامی ڈیپٹی کمیشنر کا ناکس کار کردگی پر ایکشن بارہ افسران سے پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کی ذمہ داریاں باپس لے لیں بائیس نئے افسران کو میجسٹریٹس کے اقتیارات سوپ دیے گئے قیمتیں بڑھا دیں تنخواہیں بھی بڑھاؤ مال روڈ پر پھر اتجاج وابڈہ پیغام یونین کا وابڈہ ہاؤس کے باہر بھرنا کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ مال روڈ شہریوں کے لیے بابال روڈ بن گیا اتجاج کے باعث مال روڈ اور اعتراف کی سڑکوں پر ٹرافیک متاثر رہی منجاب اسمبلی کا مہنگائی جلاس آٹھ اپریل کو بلانے کا امکان سپیکر چودری پرویز الہی اور وزیر قانون بشارت راجہ کی ملاقات آپوزیشن نے جلاس بلانے کے لیے ریکیوزیشن اسمبلی سیکیٹریٹ میں جمع کرائی مہنگائی اور امنومن کی صورتحال پر بحث کا امکان ٹراک بہال مگر ٹرین آپریشن بدستور متاثر کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار تیز کام تیرہ گھنٹے عوام ایکسپریس چار گھنٹے شاہ حسین دس گھنٹے لیٹ جناہ ایکسپریس دس گھنٹے ملت ایکسپریس چار گھنٹے تاخیر کا شکار ٹرین شیڈیول درہم برہم ہونے کی قیمت مصافر شکانے لگے ریلوے سٹیشن پر پانی اور نہ بیٹھنے کا انتظام ہے گرمی سے خواتین اور بچوں کا بورا حال انتظامیاں کو کوسنے لگے ریلوے انتظامیاں کا تمام ڈویینل سپریٹینڈنڈنس کو مصافروں کو سہولیات دینے کا حکم ترکیاتی بجٹ کے نام پر پنجاب کا بٹوارہ حکومت نے ڈیولپمنٹ کے نام پر صبح کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا آئندہ مالی سال کا بجٹ جنوبی شمالی اور وسطی پنجاب میں تقسیم ہوگا 49 سال کا ترکیاتی بجٹ کا حجم چار سو ارب روپے ہوگا جنوبی پنجاب کے لیے پینتیس شمالی کے لیے تینتیس وسطی پنجاب کے لیے بتیس فیصد مختص کرنے کی تجویز روٹے بلدیاتی نوائندے دو ماہ بعد مان گئے چیئرمین سمیت ڈیپٹی میرز سٹریٹ لائٹس لگانے کی لیے تیار ایرانی کاؤنسلیٹ منحاج القرآن ٹاؤنشپ مادر امیلت روڈ پر سٹریٹ لائٹس لگائے جائیں گی میٹرپولیٹن کارپوریشن کا شعبہ انفرسٹرکچر چار اپریل کو ٹینڈر اوپن کرے گا نواز شریف کا چوتھی بار تیبی مائنہ سرویسز جناز شریف میریکل سٹی کے بعد اب الرازی ہسپتال میں چیک اپ ہوگا سابق وزیر آزم کے دل دماغ اور گردوں کا تیبی مائنہ گلے کا ایم آر آئی اور ایم آر ایس میں دیگر ٹسٹ کیے گئے چھاتی اور ریڑ کی ہڈی کا سٹی سکین بھی کیا گیا ڈاکٹر نے شگر لیول اور بلڈ پیشر بھی دیکھا نواز شریف دو گھنٹے سے زائد وقت الرازی ہسپتال میں رہنے کے بعد واپس جاتی عمرات چلے گئے مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے تمام ریپورٹس مکمل کر لی جائیں گی علاج سے متعلق ماہرین سے مشابرت جاری ہیں میکمہ سید پنجاب کا گلگت بلتستان کو گیار ایم بولنسوں کا توفہ دینے کا اعلان گلگت بلتستان کو تیرہ کروڑ کی امداد دی سکردوں میں ٹرانس میٹرز بھی بنا کر دیں گے سبائی وزیر سہد یاسمین راشد کی گوورنر راجہ جلال حسین کے عمرہ بریس کانفرنس کرائم نہیں بڑھا ریجسٹریشن بڑی ہے عوام سے پوچھنا چاہیے جھوٹے مقدمات کیوں درج کراتے ہیں پولس کا نظام میں مینیجات نہیں کیا پہلے سے ہے آئی جی پنجاب عمزد جاوید سلیمی کا پولس افسران سے خطاب کہتے ہیں روانسال کے اقتتام تک پولس مرزم ادارہ بن جائے گا آج پنجاب پولس کا کسی بھی ادارہ اس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے پولس کے خلاب بہت شکایات تھیں جن پر توجہ دی گئی افسران میں ان آماد تقسیم کرنے کی تقریب جب حکومت ملی تو ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر تھی مجبورن ہمیں دیکھر ممالک سے امداد لینا پڑی ہر کوئی شارٹ کٹ کہ چکر میں رہتا ہے قیادت کا بھی یہی علمیہ ہے سوچنے سمجھنے پر توجہ نہیں دی گئی پاکستان میں ای گوورننس لائے جائے تو شفافیت آئے گی وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی حیدر زیدی کا نیول وار کالیج میں سیمینار سے کتاب فیس بک کے مصبت استعمال کی نئی ٹیکنالوجی مطارق لاہوری جنورسٹی آپ مینجمنٹ سائنسز میں فیس بک انویشن لیب کی افتتائی تقریب بیزنس کیمیونٹی اپیرز سے مطالق پیج سے مطالق شرکہ کو بریفنگ طلبہ دور جدید کے کامیاب آئیڈیاز سے مستفید ہو سکیں گے یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں دو روزہ سنتی میلہ سج گیا سو سسائید کمپنیوں کی مصنوعات کے سٹالز سبائی وزیر میاں محمود الرشید نے انڈسٹریل اوپن ہاؤس اور کیریئر فیر کا افتتا کیا حکومت بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے سنجیدگی سے کوشہ ہے میاں محمود الرشید کی گفتگو بی سی ہوتل میں ہیلے کالیج آف بینکنگ اینڈ فانانس چوتھا کانوکیشن تین سو پچیس طلبہ میں ڈگرییاں تقسیم کی گئیں وائس جانسلر ڈاکٹر نیاز آحمد کی بطور میں مانے خصوص شرکت بولے محنت اور لگن سے ہی کامیابی ممکن ہے طلبہ ملکی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں پنجاب گیمز کا رنگا رنگا آغاز پنجاب سٹیڈیم میں شاندار افتتائی تقریب کھلاڑیوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ ایک سو اٹھاون مقابلوں میں تین ہزار سے زائد کھلاڑی شریک کشمالہ تارک نے تقریب میں شرکت کی اور لاہور کالج براہ خواتین میں سنت ازار ادارے کے ذریع تمام دو روزہ دستکاری نمائش انجیوز نے کپڑوں اور زیورات کے سٹالز سجائے طالبات سمیت خواتین کی گہرے دلچسپی نمائش کے انعقاد کو خوبصوراہ